حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑھا ان سامپ نے سن لیا تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملے گے کہاں تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکہ میں آئیں گے اور مدینہ میں رہیں گے تو کہا ملاقات کیسے ہو سکتی ہے فرمایا چلا جا مکہ تو وہ سامپ چھے سو سال گار سورمر اس نے سکتر جگہ پر سرات کیے کتنے سال کتنے سال بیٹھا رہا بھول کے بتائیے آج چھے گھنٹے بیٹھ کے دکھائیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم بڑے کمزور ہو گئے ہمارے لئے یہ معاملہ بڑا اور طرح کا ہے ہماری مرضی کا کوئی بات کرے تو ہم اس سے راضی ہیں انتظار کرنا اور یہ سارے کام کرنا یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے چھے سو سال وہ سام بیٹھا رہا چھے سو سال چھے سو سال اور ستر اس نے سرات کیے گار سور میں لیکن وہ بھی عاشق تھا نا اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا ایک میں ہوں گا دوسرا میرا یار ہوگا وہ گار سور کی تو لذت یہ والی تھی ایک میں ایک میرے معبوب اس نے ستر سرات کیے ہوئے تھے جناب ابو بکر صدیق نے کہا سر آپ ٹھہریں میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے تو نبی کریم علیہ السلام دکھے تو ابو بکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی جو ایک رہ گیا وہاں ایڈی رکھ دی تو اب وہ سام بھی شکوا کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی نرالہ ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی ستر سرات کیے تھے اور تو نے بھی کمال ہی کر دی ہے کہ سارے ہی بند کر دی ہے جو بچ گیا اس پہ ایڈی رکھ دی اس نے پتہ نہیں کتنے ڈنگ مارے سام کا جب ڈنگ لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی گرمی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہمارے شارعین نے لکھا روئے نہیں وجود اتنا گرم ہوا کہ آنسوں ٹپک پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا آنا درہ پیر پھر انہوں نے ہٹایا تو میرے مصطفیٰ میں لواب دہان لگایا ملنا مہینو البائز کاشویر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قدم ہٹایا نا تو پھر وہ سام باہر نکلا اپنا سر نکالا اور کھڑا آکے حضور کا دیدار کرنے لگا تو نبی کریم نے فرمایا تیرا کام ہو گیا اب تو جا مجھے اور ابو بکر کو رہنے دے تو نکل گیا یہ کیسیات ہے یہ معبت ہے یہ بارفتگی ہے یہ سوز ہے یہ درد ہے یارو یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ چیز جینے کا بھی مزہ دیتی ہے مرنے کا بھی مزہ آتا ہے مرنے کا بھی مزہ سرور آتا ہے